اس وقت نو مئی کے حالات اور واقعات کے بعد دو شخصیات جو ہیں وہ بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہیں ایک تو آبیسلی عمران خان صاحب ہیں اور ایک فاقی وزیر داقلہ رانہ صلی اللہ صاحب آج ہمارے سے موجود ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ان سے بات چیت کی جائے تھوڑا سا میں آپ کو منظر رامہ بتا دوں کہ اس وقت تحریک انصاف کی نوے سے اوپر وکٹر گر چکی ہیں ان کے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن تاثر یہ اوپر رہے کہ رانہ صاحب کی گورنمنٹ جو ہے شاید ان کو یہ ڈیل آفر کر رہی ہے کہ جو جو نو مئی کے واقعات میں ملوث بھی ہیں کیونکہ ایک طرف ہم نے بڑا ہائی اس مارل گراؤنڈ لیا ہے جو جو نو مئی کے واقعات میں ملوث بھی ہیں ان کو جو ہے اگر وہ عمران خان کو چھوڑ دیں تو وہ سارے مقدمات واپس ہو جائیں گے اور وہ دودھ کے دھلے دھل کے وہ جہاں چاہے سیاست کریں ماں سوائے پی ٹی آئی کے تو وہ جو ہائی مارل گراؤنڈ ہم نے شہدہ کا اور ان کی عزت تقریم کا لیا ہے وہ پھر کسا جسٹیفائی ہوگا ران صاحب بہت وارم ویلکم سر ایک تو یہ بہت زیادہ پرسیپشن میں چاہوں گا اس سے پہلے جو سب سے کرنٹ معاملہ ہے نا وہ ہے جو آپ نے پریس کونفرنس کی رات کے سوا بارہ میں جن لوگوں نے اس طرح ملے گا اس لیے بتا دوں ان کو دوبارہ اس میں مبینہ طور پر پی ٹی آئی یہ پلاننگ کر رہی ہے کسی پی ٹی آئی کے رکن کے گھر حملہ کیا خود ہی حملہ کریں گے وہ خود ہی وہاں فائرنگ ہوگی وہاں پہ کیجولٹی یا دکھائی جائے گی تاکہ سیکیورٹی فورس ڈال دی جائے اور ایک ایکچول ریپ کیا جائے گا وہاں پہ خودانہ خواستہ پی ٹی آئی کا بندہ اپنی ہی فیملی میں کسی کا کروا دے گا یا پی ٹی آئی والے کروا دے گا کسی فیملی کا اور مدہ ڈال دی جائے گا آپ پہ اس پر جو عمران خان صاحب نے کل بات کی پہلے وہ میں لوگوں کو سروع دوں دوبارہ آویسنی انہوں نے شروع آپ سے کیا تو سروائے ذرا عمران صاحب نے رانان صاحب کی اس پریس کورفر سے کیا بات کی اس کے بعد سب سے ہم مسئلہ یہ ہے کہ جو عورتیں پاکستہ تحریکن صاحب کی جیل کے اندر ہیں یا جو بھی عورتیں ان کی ہیومن رائٹس کی رانان صاحب وائلیشن نہیں ہونی چاہیے یہ سب سے پہلا اور بھرپوس ہوا رہی رہے گا سنوائے ذرا عمران صاحب نے کیا کہا رانان صاحب وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ کوئی شک تھا نا کہ جیلوں میں خواتین کے ساتھ بسلوکی کی جاری ہے تو سردی آفتہ سرٹیفائیٹ آپ کا نام دیکھے مجرم کیس پریس کورفر سے کیا کہ وہ اس قسم کے جو کرائیم جو ان پلیننگ ہو منصوبہ بندی ہو رہے ہو تو اس کے اوپر نظر رکھیں یہ کچھ لوگ جو کہ امنار خان کے ابھی بھی دائیں بائیں جو ہے وہ معاملات کو منیج کر رہے ہیں ان کی یہ اپنی گفتگو ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور دنیا میں ہیومن رائٹس کے نام کے اوپر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ تو ساری کوششیں ان کی آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ لوبیز ہائر کی ہوئی ہیں اور بہت زور و شور سے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کے لیے جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو انہوں نے ان کا یہ پروگرام بن رہا تھا دراصل یہ سمجھتے یہ ہیں کہ اگر انہوں نے ٹیلی فون نمبر تبدیل کر لیا ہے تو شاید اب انٹیلیجنس ایجنسیز ہم تک نہیں پہنچ سکی لیکن ایک ایسی ڈیوائز بھی ہے کہ اگر آپ ایسا کر بھی لیں تو پھر بھی آپ تک وائس ریکنیشن ہو جاتی ہے پہنچا جا سکتا ہے تو اس میں جو ہے یہ پلاننگ اس طرح کی تھی کہ ایک فیک ریپ جو ہے وہ ایکٹ کیا جائے یعنی فیک ریپ سے ایکٹ کریپ سے مراد کیا اس سے مراد یہ ہے کہ وکٹم جو ہے اسے پتہ نہیں ہوگا کہ یہ فیک ہو رہا ہے بچہ اس سے ایکچول ہو رہا ہوگا یعنی وکٹم کی خاتون ہوگی بلکل وکٹم کے ساتھ تو بلکل ان ان ریالیٹی ہو رہا ہوگا اور اس کے جو ہے وہ ویجول اور اس کی جو یہ اپنا انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے وہ تو سارا ایسی ہوگا کہ جو جو بلکل صحیح ہو رہا ہے آپ اور میں آج دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ اس کی ویڈیو بھی آپ کہہ رہے ہیں اپلوڈ کر دی جائے گی یعنی پی ٹی اے کی خاتون ہوگی سادش کے تحت مبینہ جو آپ کہہ رہے ہیں اور اگر ریب ہو رہا ہوگا لیکن رانہ صاحب اس میں ریب کرنے والے کی شکل جیب نظر آگی تو چل جائے گا پتہ وہ اس کی ویڈیو بھی معاملہ یہ ہے نا کہ وہ تو پھر چیرے جو ہے وہ چھپایا جا سکتے ہیں اور ایسے بندے کو جو ہے وہ اگر آپ جو ہے وہ ملک سے باید بھیج دیں تو ایجنسی جو ہے وہ کہاں بھی سے پکڑیں گی اس کو اور جو ایکچول جو وہ سینز ہوں گے ان کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکے گا اور لوگ کہیں گے کہ جناب یہ تو فیکچول لائی انفورسنگ جنسی ہاں لائی انفورسنگ جنسی وہ کہیں گے جی انہی کے بندے یا وہ کہیں گے یہ پکڑیں آپ ان کو لیکن آپ نے اس سے پہلے اتنی آڈیوز آپ کی گورنمنٹ نے لیکس جو ہوئی تھی وہ پریس کارفرز میں سنوائی ہیں اب شک یہ بھر رہا ہے اس کے اوپر کہ جی آپ نے اس میں نہ اس پی ٹی آئی کے بندے کا نام بتایا کیونکہ آپ اس کو چھپا دو سکتے نہیں آپ کی ہمدردی تو کوئی ہے نہیں پی ٹی آئی سے نہ آپ نے وہ آڈیوز تنوائی کی تاکہ لوگ خود جج کریں کہ یہ بات اس طرح ہی جس طرح آپ فرمارے ہیں یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان بندوں کو پکڑ رہے ہیں ہم کوشش یہ کر رہا ہے اور پھر دوسرا ایک تھا دیکھیں آپ نے آڈیوز خود سنی ہے انہوں نے پہلے بھی یہ پلانے کی کہ ایک اسی طرح کے ایکٹ کر کے تو جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہاں پہ ایک دو بندے جو ہے وہ مار دیے جائیں اور اس کے بعد سیدھا سیدھے ان کے اوپر پرچا کرویا جائے لیکن اس سے پھر یہ تھوڑا پیچھے ہٹے اور انہوں نے کہا کہ شاید قتل جو ہے نا یہ پھر بعد میں اگر کوئی ادروائز بات ہو گئی تو وہ بڑا جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہوگا تو اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو آوڈیو ہے لیگ کرنے کا آپ مجھے بتائیں کہ جب فیصلہ ہونا ہے دو دن بعد اور فیصلہ پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ فیصلہ ہوگا اور پھر فیصلہ اسی طرح سے ہو جاتا ہے تو وہ آوڈیو سامنے آنے کے بعد پھر کیا اس کا امپیکٹ ہوا جی یہ تو خارت پول کی بدقسمتی جو ہو رہا ہے معاملہ یہ ہے کہ اب جو پھر انکوائری کمیشن بنائے گیا اس انکوائری کمیشن کو اگلے دن جو ہے وہ فارق کر دیا گیا تو معاملہ یہ ہے اب آوڈیو کو جو ہے وہ لیگ کرنے سے ہمیں کوئی مقصد تو تابہ حاصل ہو نا کہ کوئی انکوائری کمیشن ہو وہ انکوائری کر لے یا اس کی کوئی عوامی کنزپشن کے لیے ساتھ یا اس کی جو ہے وہ اپنا کوئی ادروائی جو ہے وہ صورتحال سامنے ہے لیکن ہم نے پھر یہ دیکھا ہے کہ جو یہ پہلے ہمیں ایکسپیرنس ہوا ہے تو اس کے پیش نظر یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا جائے اور پکڑنے کے بعد وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ جو ہیں نہیں باخبر وہ تو الیٹ پہ ہو گئے آپ نے بتا دیا جب وہ الیٹ پہ ہوں گے لیکن ہماری یہ کوش ہے کہ وہ لوگ پکڑے جائیں اور وہ کمٹ کریں کہ یہ ہماری آوازیں ہیں اور ہم نے یہ کیا لیکن اس کو عمران خان صاحب نے کسی اور پہ رہائے میں دیکھا انہوں نے کہا اگر ان کو کوئی شک تھا اس سے پہلے کہ ان کی عورتیں جو آپ لوگ کی جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ کوئی جنسی احرازگی نہیں ہو رہی اور بدسلوکی نہیں ہو رہی اس قسم کی اب وہ شک آپ کی پریس کون سے دور ہوگی نہیں معاملہ یہ ہے کہ ان کو اگر یہ پہلے شک تھا تو اس کے اوپر یہ ایکٹ وہ کرنا چاہتے تھے کہ اس کے کرنے سے اس شک کو جو ہے وہ ہم لیکن وہ تو نہیں مان رہے گا وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن بات یہ ہے نا کہ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسی بات کو جو یہ افواہ سازی کر رہے تھے شوشل میڈیا کو اوپر کہانیاں چلا رہے تھے کہ زیادتی ہو رہی ہے بڑی بدسلوکی ہو رہی ہے اس کو آگے جو ہے وہ فورٹی فائی کرنے کے لیے یہ ایکٹ کرنا تھا جب یہ ایکٹ اب ناکام ہو گیا یہ پری ایمٹ ہو گیا تو اب انہوں نے پھر وہ بات شروع کر دی کہ جی ہمیں شک تھا بھئی شک تھا تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ہمیں شک ہے آپ یہ گرنٹی دے سکتے کہ تحریکین صاحب کے جتری خواتین اس وقت گورنمنٹی کسٹڈی میں ہیں یا جیل میں ان کے ساتھ کوئی ایسی جی میں سو فیصد یہ پوری گرنٹی سے شوٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں اس کی وجہ کہ ویسے تو وہ پنجاب پولیس کی یا پنجاب گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہیں وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں لیکن فیڈل ایجنسی جو ہیں وہ پوری طرح سے ایک ایک چیز سے جڑی ہوئی ہیں ہر چیز کی خبر لے رہی ہیں ہر چیز کی خبر دے رہی ہیں وہ جتنی بھی خواتین ہیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے جو ہے وہ میری بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں جو پیٹیاں ہیں اور اگر ان کی جی جتنی میں سب کو سمجھتا ہوں کہ ان کا درجہ جو ہے وہ میرے لیے بہن اور بیٹی کا ہے معاملہ صرف یہ ہے کہ ہمیں خود بڑا افسوس ہے کہ ان کو اس طرح سے نفرت ان میں انجیکٹ کی گئی اس بندے نے جو یہ واقعی فتنہ تھا فتنہ ہے اس نے اپنی سوچوں نوجوانوں میں اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں آپ دیکھیں ان میں سے انتہائی پڑے لکھے لوگ ہیں یعنی ڈبل گریجویشن ماسٹر کیا ہوا جو آپ نے سیکروں کی طرح پکڑے ہیں اور کوئی جو ہے وہ وہ کہتے کیا ہے وہ مان رہے ہیں یا وہ کیا کہہ رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں وہ لیکن وہ کہہ رہے ہیں صحیح کیا نہیں معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے جب اس کی ویڈیو آپ اس کے سامنے چلائیں کہ یہ آگ لگا رہا ہے یہ جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ لوٹ مار کر رہا ہے یا وہاں سے کچھ چیز اٹھا کے جا رہا ہے تو وہ کیا کہے گا کہ میں نہیں ہوں لیکن آن صاحب وہ یہ تو نہیں کہہ رہا آپ کو کہ عمرال خان نے مجھے کہا تھا کہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے نہیں باملہ یہ ہے کہ یہ تو وہ کہہ رہا ہے اب تو وہ کہہ رہے ہیں لیکن آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو آپ کی کر سیڈیو میں اس لیے کہہ رہے ہیں لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ پورا دو ہزار چودہ سے لے کے اب تک جو اس نے سیاست کی ہے نفرت کی سیاست کی ہے مارو مار دینے کی سیاست کی ہے